دوستو میڈیا عصد الدین عویسی صاحب کو لے کر اور اکھلے سیادو کے بارے میں بہت بڑا خلاصہ کیا ہے اکھلے سیادو اور عصد الدین عویسی صاحب کے چاہنے والے اس بڑا خلاصہ سے خوب بجا رہا ہے تعلی کیوں دن بدن مسلم سماج کے ووٹر اکھلے سیادو سے بنا رہا ہے دوری دوستو انہی تمام خبروں پر پورا ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سماج وادی پارٹی کے پرمک اکھلے سیادو کے نیتیوں سے کتنے ایسے موجودہ سانسد وہ ویڈائک ہے جو ان کے فیصلہ سے ناراض بتایا جا رہا ہے اور کتنے ایسے ویڈائک پرتیاسی ہے جو اکھلے سیادو کے خلاف ہے پچھلے دنوں میڈیا کے ذریعے سے آپ سنا اور دیکھیں ہوں گے کہ سماج وادی پارٹی کے موجودہ مراد آباد لوگ سبھا کے سانسد ایسٹی حسن اکھلے سیادو کے خلاف اور عصد الدین عویسی صاحب کے سپورٹ میں میڈیا میں بیان دیا تھا کہ دوہزار چوبیس لوگ سبھا چنوہوں میں عصد الدین عویسی صاحب کو بھی مپکچی اقتعام شامل کر لینا چاہیے ایسٹی حسن کا یہ بیان سوشل میڈیا پر خوب وارل بھی ہوا تھا دوستو میں آپ کو بتا دوں جب سے عصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیس میں نگر نگم اور نگر پنچائے چنوہوں میں کامیہ بھی ملی ہے اور مسلم سماج کے ووٹر سماج وادی پارٹی کو چھوڑ کر عصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو وورٹ دینے کے کام کیا تھا تب ہی سے سماج وادی پارٹی کے کتنے ایسے ویدھائک پرتیاسی ہے جو اسد الدین عویسی صاحب کو کھل کر سپورٹ کرنے میں لگ گیا ہے دوستو ستروں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس میں بہت جلد بہت بڑا کھیلا کرنے والی ہے سماج وادی پارٹی کے کتنے ایسے ودھائک پرتیاسی ہے جو اکھلے سیادوں کو جھٹکا دے کر اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں اور دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کے سمبر پر لوگ سبھا چناؤں لڑ سکتے ہیں دوستو مجلس اتحاد المسلمین دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں کو دھیان میں رکھ کر اتر پردیس مجلس اتحاد المسلمین کا نیتہ سنگ اٹھن مضبوط کرنے میں لگ گیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہر گھر میں پہنچانا شروع کر دیا ہے دوستو آپ اس خبر کے مطالق اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلا سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں اور اس چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امیم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ